السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی روبرو نصیم اختر مرادبادی اس موضوع کے ساتھ کہ شوہر کی منی نکل جائے تو بیوی سے کتنی دیر کے بعد الگ ہونا چاہیے میں یہ آپ کو بتاؤں گا حدیث کی روشنی میں علماء اکرام کے اقوال کی روشنی میں تو آئیے ہم یہ جاننے سے پہلے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے تو آئیے ہم بات شروع کرتے ہیں حضرت سیدنا امام غزالی کے حوالے سے حضرت سیدنا امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد میں یہ کمزوری کی نشانی ہے کہ جب وہ ہم بستری کا ارادہ کرے تو بوسو کنار سے پہلے جمع کرنے لگے اور جب انجال ہو جائے تو صبر نہ کرے اور فوراً الگ ہو جائے کہ یہ عورت کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے یعنی کہ کچھ بے صبر لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ہم بستری کا ارادہ کرتے ہیں تو فوراً ہم بستری کرنا شروع کر دیتے ہیں بلکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے پہلے بیوی سے بوسو کنار کچھ پیار محبت کی باتیں کرنی چاہیے یعنی آج کی زبان میں بیوی کو پہلے ہم بستری کرنے پر اس کے سیکس کو ابھار دیا جائے امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انزال ہونے کے بعد فوراً عورت سے الگ نہ ہو یہاں تک کی عورت کی بھی ضرورت پوری ہو جائے حدیث پاک میں اس کا بھی حکم ہے اللہ تعالی کی بے شمار درودیں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہم کو ہر باب میں ہر معاملے میں تعلیم خیر دی اور ہماری دنیاوی حاجتوں کی کشتی کو کسی دوسرے کے سہارے نہیں چھوڑا چنانچہ مرد کو انزال ہو بھی جائے تو فوراً عورت سے الگ نہ ہو جائے بلکہ اسی طرح کچھ دیر اور ٹھہرا رہے تاکہ عورت کا بھی مطلب پورا ہو جائے کیونکہ عورت کو دیر میں انزال ہوتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی بات حدیث اور علماء کے اقوال کی روشنی میں آپ اسی طرح سے روزانہ قرآن و حدیث کی روشنی میں واقعات اور دینی معلومات سننے کے لیے میرے چینل پر آپ ضرور بنے رہیں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ